بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پروگرام بات سے بعد ملک محمد علی کے ساتھ وفاقی اتحادی حکومت کا آخری روز ہے وزیر اعظم محمد شباز شریف کی صدارت میں وفاقی قبینا کا علم ادائی جلاس بھی ختم ہو چکا اہم فیصلے ہوئے جبکہ وزیر اعظم میاں محمد شباز شریف نے ایک روز قبل شہدہ کی یادکار پر حاضری بھی دی اور شہدہ کے لوہیکین کو عزازات بھی دیئے اور پروکار تقریب میں شہدہ کو خیراج تحسین بھی پیش کیا اس سے قبل بھی وزیر اعظم نے پندرہ بیس روز کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس کے سنگے بنیاد رکھے ہیں کچھ کے افتتا کیے ہیں اور آخری دنوں کو حکومت نے بھرپور انداز میں ترکیاتی پروجیکٹ کے حوالے سے ان پروجیکٹس کو پائپ لائن میں لائے گیا ہے سی پیک کے دوسرے مراحلے کے لیے بھی چین کے نائے وزیر اعظم پاکستان پہنچے تھے اور ایم ایل وان سمیت دگر منصوبوں پر موہدہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی عرب ممالک کے ساتھ معاشی معاملات کے حوالے سے بھی کافی پیشرفت ہوئی اور غالب امکان ہے کہ عرب ممالک میں سے دس عرب ڈالر کی آئل ریفانلی لگائی جائے گی آٹھ عرب مالیت کے دگر پروجیکٹس ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور پروجیکٹس بھی ہیں اور یہ ساری معاشی معاملات عرب ڈالر میں ہیں یہ بنیاد تو رکھی گئی ہے اب جو بھی منتخب حکومت ہوگی وہ ان معاشی معاملات کو ٹیک اپ کرے گی گو نگران حکومت کو بھی اس حوالے سے کچھ اختیارات دیئے گئے ہیں تاہم اصل بات تو منتخب حکومت کی ہوتی ہے کہ جو منتخب حکومت ہوگی پھر وہ ان معاشی معاملات کو اور پروجیکٹس کو اپنے انداز سے ٹیک اپ کرے گا دوسری طرف عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں مس ڈیکلریشن پر تین سال قیرت اور ایک لاکھ جرمانہ کی سدا ہوئی وہ لاہور سے اٹک جیل منتقل ہوئے اب وکلا کی ٹیمیں عمران خان کی سزا کو ختم کرانے کے لیے متحرک ہو چکی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹس میں اپیل ظاہر کر دی گئی ہے اور جس پر سماعت بھی شروع ہو چکی ہے تو وکلا کی طرف سے دلائل دیے جا رہے ہیں اور جج سہبان ان دلائل کی روشنی میں اور قانون اور آئین کے مطابق جب وہ سماعت مکمل ہوگی تو وہ کچھ فیصلہ کریں گے اور جو حقائق کی روشنی میں دلائل دیے جا رہے ہیں ان کے مطابق جج سہبان اپنی سوابزید کے مطابق پھر وہ جیسے عدالتیں فیصلے کرتی ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ سادر کرے گے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے تاہم قانونی ماہرین کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو سزا دی گئی ہے اس الزام میں اتنا وزن نہیں ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان کو تین سال کی سزا ہوئی ہے تو یہ سزا ایسی ہے جو کہ جلد اسے قانون کی روشنی میں اگر عدالت محسوس کرے گی تو پھر اس سزا کو موطل کر کے عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے تاہم یہ تو اصل میں بکلا اور عدالت کے بیعت سے مباسے کی بات ہے کہ بکلا عدالت کو کس حد تک قائل کرتے ہیں اور جیس سہبان بکلا کے آرکو منٹس سے کیسے اپنے فیصلے کو اس روشنی میں سادر کریں گے جو وہ بہتر سمجھیں گے تاہم غالب امکان یہی ہے کہ عمران خان کو شاید اس حوالے سے سزا موطلی ہو کر انہیں بیل مل جائے اور وہ جیل سے رہائے ہو جائیں بہرحال یہ قانونی معاملات ہیں ہم قانونی ماہرین تو نہیں بہرحال یہ عدالتوں اور وکلا کا معاملہ ہے کہ عدالت کو وکلا کس حد تک قائل کرتے ہیں اور جج سہبان وکلا کے دلائل سے کس طرح مطمئن ہوتے ہیں تاہم ایک اور بات بھی واضح ہے کہ اگر عمران خان کو یہ سزا موطلی کے بعد رہائی کا کوئی پرمانہ ملتا ہے اگر یہ سزا موطل ہوتی ہے تو تو عمران خان کے خلاف دیگر کیسز میں مجود ہیں اور آیا کیا پھر عمران خان کو اس مقدمے کے علاوہ کسی اور مقدمے میں تو گرتار نہیں کر لیا جاتا چونکہ ان پر دیگر مقدمات مجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس مقدمہ میں اس سزا میں عمران خان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو کسی دوسرے مقدمے میں عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے تاہم یہ فیصلہ تو اب بکلا اور عدالت کے ذرمیان ہے یہ قانونی جنگ ہے جس کا اب عمران خان مقدمہ بکلا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سزا کے بعد تو دوسری طرف ایک اور بہت کرنا چاہ رہا ہوں کہ نگران وزیراعظم کے حوالے سے بڑے عرصے سے باتیں کی جا رہی تھی کہ وہ وزیراعظم آئے گا وہ آئے گا بڑے بڑے نام بھی آئے ہم نے کچھ نام بھی ڈسکلیز کیے تھے کہ یہ نام آئے اب ان ناموں میں اضافہ ہوتا چاہ رہا رہا ہے لیکن سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ اتحادی حکومت کے سیاستدان تو کہتے تھے کہ نگران وزیراعظم سیاستدان ہی ہوگا بھر کیف اب یہ بات لگ رہا ہے کہیں اور جا رہی ہے اگر سیاسی آدمی وزیراعظم نہ بنا تو کوئی بیوروکریٹس جج یا امپورٹڈ وزیراعظم بنا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کے قائدین آپس میں جو مشاورت کرتے رہے تو پھر ان کی مشاورت کیا ہوئی تو وہ تو پھر ایسے ہی ہوا جیسے وہ صرف آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے تاہم اس کا آئندہ چند گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا کہ نگران وزیراعظم کون بنتا ہے لیکن یہ اتحادی حکومت کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے جو آج ملاقات تیر تھی جس میں نگران وزیراعظم کے نام کے حوالے سے مشاورت ہونی تھی ذراعہ بتا رہے ہیں کہ یہ میٹنگ ملتوی ہوگی ہے راجہ ریاض اور محمد شباز شریف کے ساتھ ہونے والی یہ میٹنگ ملتوی ہو چکی ہے ہمارے ذراعہ تو یہی کہہ رہے ہیں برکیف اگر اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات ملتوی ہوگی ہے تو اس کے کیا محرکات ہیں یہ بھی واضح ہو جائیں گے اور راجہ ریاض جو کہ ہم سمجھتے تھے اپوزیشن لیڈر تو تھے لیکن اپوزیشن تو آصف علی زرداری اور فضل رحمان کر رہے تھے مشاورت ان کی چہر رہی تھی برکیف راجہ ریاض کو یہ عزاز ملا اور تریخ میں تو لکھا جائے گا کہ راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر رہے تھے سلام پاکستان سلام اوبرسیز اللہ حافظ